الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پنجاب کے شہر گجرات میں اس محلے میں اس مزار پر انوار کے سائے میں حاضر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دو شمار کرامات سے نوازا یہ وہ ہستی ہیں جو عظیم عاشق رسول ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو مفقر بھی ہیں جو قرآن پاک کے مفسر بھی ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دو شمار کرامات سے نوازا ہماری خوش حسمتی ہے کہ آج ہم علم و عرفان کے اس منار کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کو دنیا حکیم الامت کے نام سے جانتی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین حضرت حکیم الامت مفتی احمد یارکہ نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان شاہ سواران اسلام میں سے ہیں جن پر قوم اسلام کو قوم مسلم کو ہمیشہ فخر رہا آپ کی ذاتے والا صفات اپنے وقت کی ان مقتبر ہستیوں میں سے تھی جن کو قوم کی پیشوائی اور نباز امت ہونے کا شرف حاصل ہے آپ اقل عرفانی علم ایمانی اور معرفت روحانی کے ایمان تھے آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی اپنے طلم اپنی زبان تفکر تدبر سے ایسی خدمت فرمائی کہ رہتی دنیا تک عوام و خواست اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے آپ کا عمل اور فکری زندگی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہترین اسلامی نمونہ رہے گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت حکیم الامت مفسر شہیر نفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خاندانی اعتبار سے والد کی طرف سے یوسف زعی تکھان شجرہ نصب آپ کا حضرت بنیامین ابن یاکوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے قریشی خاندان سے تھے یہ آپ کا ددیال اور ننیال دونوں طرف علمی گھرانے تھے آپ کی پرورش اتہائی محذب اور علمی ماحول میں ہوئی آپ کے پانچوے دادا حضرت امام علی خان گردیزی افغانستان سے ہجرت کر کے یوپی اتر تردیش کے شہر زلہ بدائیون کی ایک بستی اجہانی ہند میں مقیم ہوئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بڑے سہانے وقت میں ہوئی حضرت مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ اپنے والدین کے پانچ بہنوں کے ساتھ اکلتے بیٹے تھے یعنی آپ کی پانچ بہنیں تھیں اور آپ ان کے اکلتے بھائی تھے آپ کے والد محترم نے چوتھی بیٹی پیدا ہونے پر بارگاہ رب العزت میں منت عرض کی کہ اللہ عزوجل اگر میرے ہاں بیٹا قیدہ ہو تو اس کو دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گا آپ کی یہ منت قبول ہوئی اور مولا تعالی جلی جلالہو نے یہ فرزند نرین عطا فرمایا والد محترم نے منت کے مطابق کبھی بھی اپنے اس اکلتے بیٹے سے دنیا کا کام نہ لیا بلکہ ہر طرح اسلام کی خدمت کے لئے تیار کیا آپ کی ولادت اسلامی سال کے پانچے مہینے جماعت الاولہ کی چار تاریخ دروز جمارات تیرہ سو چودہ سنے ہجری بوقت فجر ہوئی یعنی فجر کا وقت تھا کہ جب یہ علم کا صورت تلیو ہوا مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اس بات ترہور کریں کہ آپ کے والد محترم کہ آپ اگر سے اکلتے بیٹے تھے لیکن آپ کے والد نے آپ سے دنیا کا نفع نہیں لیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کے دین کے لئے وقف کر دیتے اللہ اس کے محبوب کے دین کی خدمت میں لگا دیتے ان سے دنیا کی ہوا سے طلب نہ لیتے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ان کا تذکرہ کر رہی ہے آج دنیا میں ان کا نام ہے اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ عزت میں عطا فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے قربانیاں دی ہیں لاج کوئی بچہ زیادہ ذہین یا زیادہ خوبصورت یا انٹیلیجن نظر آتا ہے تو اس کو دنیاوی زیادہ سے زیادہ مہنگے اور اچھے اداروں میں بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ زیادہ دنیا کی طرف راغب ہو ببکہ ہمارے پہلے بزرگوں کا پہلے کے لوگوں کا یہ معمول رہا کہ جو زیادہ ذہین ہے اس کو زیادہ دین کی طرف لگاتے تو اس کے ذریعے دین کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین مفتی حمد یارخ نائیمی رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر تین سال گیارہ ماہ اور ایک دن تھی جس دن آپ کی تعلیم شروع ہو گئی میں آپ غور کریں ابھی چار سال بھی عمر مکمل نہیں ہوئی کہ آپ کی تعلیم کا آغاز ہو گیا آپ نے اپنی تعلیم پانچ مدرسوں میں مکمل فرمائی پہلا مدرسہ گھر میں اپنے والد سے دوسرا بدالون شہر کے دارالعنوم سے تیسرا ہند کے ایک پرانے شہر مہنگوپور سے اور چوتھا مراد آباد شریف سے اور پانچھا میرٹھ سے آپ نے چالیس عنوم حاصل کیے مکمل شالیس عنوم پر آپ کو عبور حاصل تھا جن میں سے تیس درس نظامی کے علوم اساتذہ سے اور دس علوم خود قطب بنی سے حاصل ہوئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدلی چینل کے ناظرین ہمارے مفتی صاحب کا ذوق علمی اتنا پیارا تھا اتنا ذوق تھا آپ کو علم کا کہ غالباً جب آپ ریاست مہمبو میں پڑھتے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جب کھانا تقسیم ہونے کے موقع پر دفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ طلبہ کی کتار میں سب سے پیچھے رہ جاتے تھے جس کا نتیدہ یہ ہوتا کہ ہمیشہ امدہ کھانا اور سالن دفتی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا اور اکثر اوقات انہیں سوکھی روٹی حصے میں آتی یہ منظر دیکھ کر بوڑے بوورچی کہا کرتے ایک بوڑے بوورچی تھے وہاں کے وہ بابا جی کہا کرتے احمد یار کھانے پر جھپتے والے اکثر یوں ہی رہ جائیں گے علم کے آفتاد تم ہی بن کر چمکو گے کسی دوسرے مدرسے یا اسی مدرسے کی بات ہے کہ رات مطالعہ کے لیے جو تیل ملتا تھا یہ تقریباً آدھی رات تک چلتا تھا مگر بفتی صاحب کا کاروان شوق ہمیشہ نصف شد سے آگے بڑھ جایا کرتا تھا یعنی آدھی رات تک پڑھنے کے لیے وہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل ملتا تھا لیکن آدھ کا شوق پورا نہ ہوتا آدھی رات میں اس لیے مدرسے کا چراغ بجھ جانے کے بعد مدرسے سے باہر آ جاتے ہیں اور گلی میں جو بٹی جل رہی ہوتی اس کی روشن میں بیٹھ کر پڑھتے رہتے تھے آپ کا شروع سے ہی کتب بینی کا علم کی جستجو کا ایسا شوق تھا یہ ایسی لگن تھی آپ کو مطالعے سے کتابوں سے علم کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم سے پیار ہو گیا کتابوں سے پیار ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلا کیا کہ انہیں کتابوں کی دوستی عطا فرما دی یہ علم کی محبت عطا فرما دی اور انہوں نے دل لگا کر پڑھا اور دنیا نے پھر ان سے فیض حاصل کیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس میں کمو بیش گیارہ برس کی عمر تھی آپ کی تحصیل علم کے لیے وطن سے باہر نکلے اور انیس برس کی عمر میں فارغت تحصیل ہو گئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت مفتی احمد یا خنائم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بچپن میں امام احل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی زیارت کی تھی اور بعد میں ان کے شاگردوں اور امام احل سنت کے خلفاء کی درسگاہوں میں انتہائی شوق اور محمد سے علم دین کی تحصیل کی قبل حقیم الامت مفتی احمد یا ارخان عیم رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علمِ ظاہر اور علمِ باطل سے آپ کو منور فرمایا جیسے تو آپ جو تصانیف لکھی ان نہائیتی مضبوط اور مدلل ہیں آپ نے تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر پر زیادہ زور دیا یہ تقریر کی نسمت تحریر کی طرف آپ زیادہ آئے اور اس دور میں فطنے نئے نئے اٹھ رہے تھے نئے نئے فطنے جنم میں رہے تھے اور مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ علیہ حقیم الامت بن کر آئے اور ان فطنوں کا قلم کے ذریعے مقابلہ کیا اٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام تصانیف نہارت مضبوط و مدلل ہیں لیکن بعض تصانیف میں متبہر علماء اور اپنے ہم زمانہ لوگوں کو اور بڑے بڑے علماء کو حیرت میں ڈال دیا جن میں پہلی تصنیف آج کی تفسیرِ نعیمی ہے یعنی اس دور میں لوگوں کے وہم و گمان میں مینہ تھا کہ اس عالی درجے کی تفسیر آج کے دور میں بھی کوئی لکھ سکتا ہے جن دنوں میں پرتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرِ نعیمی کا آغاز کیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین اس میں ہر آیت کے تحت آپ نے حضورِ غوثِ پاک کی عقیدت میں گیارہ چیزیں درج کی ہیں عربی آیتِ پاک لفظی اپنا ترجمہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت کا ترجمہ تعلقاتِ آیات نزولِ شانِ نزول تفسیرِ نحوی تفسیرِ عالمانہ فوائدِ آیات اور آیت سے فقہی مسائل اور اعتراضات اور جوابات اور شفیانہ تفسیر لفظی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آیت کا عالمانہ تفسیر بھی بیان کرتے شفیانہ تفسیر بھی بیان کرماتے آپ فرمایا کرتے عالم مسئلہ پڑھا کے سمجھاتا ہے شفی مسئلہ دکھا کے سمجھا دیتا ہے لیے عالم کتاب سے دکھائے گا یہ اس کے اصول ہے یہ اس کا جواب ہے یہ اس کا فتوہ ہے لیکن شفی پڑھا کے بھی دکھاتا ہے اور دکھا کے بھی سمجھاتا ہے بیٹھے بیٹھے ستائم بھائیو مدنی چلل کے ناظر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کی جلد اول کے آخری صفحات میں سویسلانہ تفسیر لکھنے کی تجیح بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ نکل فرمایا تفسیر نعیمی جلد اول میں تو واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کوئی شاہ سات کلے درس دے رہے تھے لوگ ان کے درس میں جمع تھے روایت اس طرح کی بیان کی کہ میرا مدینہ بھٹی کی طرح ہے منافق کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے محل اور زن کو نکال دیتی ہے ایک شخص کٹا ہو گیا کہنے لگا شاہ ساتھ مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی انہیں اس کو کہا اس نوجوان کو یہاں سے نکال دو حیران ہوئے کہ میں نے حدیث کی حضاحت پوچھی اور مجھے نکال دیا رات جب وہ نوجوان سویا وہ خواہ میں دیکھا کہ مسجد نبی شریف کے سامنے جنت البقی کا برستان ہے جنت البقی نے اونٹوں کے کافلے کچھ اندر آ رہے ہیں کچھ اونٹوں کے کافلے باہر جا رہے ہیں اس نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو بتایا گیا کہ یہ کچھ اونٹوں پر کافلے اندر آ رہے ہیں ان پر کچھ میتے ہیں اور جو کافلے باہر جا رہے ہیں ان پر بھی میتے ہیں جو کافلے اندر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ المنورہ کی محبت میں دنیا کا کسی گوشے میں فوت ہو گئے رکھتے تھے مدینہ والے سے محبت لہذا ان کو نکال کر وہاں سے یہاں لارہے ہیں اور یہ جو مدینہ میں مر گئے مدینہ میں دفن ہو گئے لیکن یہ مدینہ والے سے محبت نہ رکھتے تھے لہذا ان کو نکال کر جہاں جن سے محبت رکھتے تھے وہاں لے جا رہے ہیں یہ حدیث پاک بھی ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی جان ساتھ ہوگا اب یہ واقعہ جب اس نے دیکھا تو شبہ جب مجلی سے واز میں پھر حاضر ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا رات میں حدیث کی سمجھ آگئی یا دوبارہ تمہیں سمجھانا پڑے گا بفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عالم پڑھا کے سمجھاتا ہے صوفی پڑھا کے بھی سمجھاتا ہے دکھا کے بھی سمجھاتا ہے امیتے پہرے اسلام والحمدللہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ انہی علماء اور صوفیات کے فیوز و برکات امیر اہل سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں مسائل بتا بتا کر بھی سمجھاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دکھا دکھا کر بھی سمجھا دیتے ہیں الحمدللہ سے کئی واقعات ہیں امیتے پہرے اسلام بھائیوں اور مدنی جنروں کے ناظرین بفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ کا علم شہکار تفسیر نعیمی اس کے ساتھ اس تفسیر کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ اس کے پارے کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا دوسرا عظیم شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اس نے بعض الفاظ مقدسات خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے کہ یہ لکھ دو بعض دفعہ خواب میں بعض دفعہ مراکنے میں سرکار اشاعت فرما دیتے کہ احمد یار یہاں یہ لکھ دو اٹھے نٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنروں کے ناظرین بفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ کی ایک اور بہت اہم تصنیف جس کو جال حق کا نام دیا گیا یعنی حق کا گیا یہ وہ کتاب ہے جس کو قبلہ امیر ملتیر جماعت علی شاہ صاحب محبت سے علی پوری نے شرف اسم سے نوازا اور فرمایا کہ آپ کی یہ تصنیف پاک قیامت باقی رہے گی اس سے کوئی جواب نہ لکھ سکے گا اگر کوئی کلم اٹھائے گا تو باقی ہی ہو جائے گا آپ کی تیسری تصنیف علم القرآن جس کے متعلق شیخ القرآن عبدالغفور ہزاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے کہ یہ حضرت کی تصنیف نہیں بلکہ آپ کی قرامت ہے علم القرآن کتاب جس نے پڑھی قرآن پاک کو پڑھنا اس کو سمجھنے میں اس قدر آپ نے پیارے مدنی پھول اس میں عطا فرمائے نفتی حمدیار کا نائمی رحمت اللہ علیہ کی مذکورہ ان کتب کے علاوہ جن دیگر کتب کو شہرت حاصل ہوئی ان میں معایز نعیمیہ اور ایک کتاب شان حبیب الرحمن من آیات القرآن یہ وہ کتاب ہے اردو زبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف میں آیات قرآنی کے ساتھ نات مصطفیٰ کا نصر کی صورت میں اس قدر پیارا مدنی گلدستہ شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے مفسر شہیر حقیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ علیہ کے کلم سے یہ خوشبی بکھری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کی آق صلی اللہ علیہ وسلم کی اعصاف کی شان حبیب الرحمن من آیات القرآن یعنی قرآن کی آیتوں سے مصطفیٰ کی تاریف مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چلوے کے ناظرین اس کے ساتھ مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کتاب اسرار الاحکام اور سلطنت مصطفیٰ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بہت زبرز کتاب ہے اور اسلامی زندگی نام سے جب آپ نے کتاب لکھی جو ہند میں نادائز رسومات فضولیات شادی بیعہ کے مواقع اور دیگر معاملات زندگی پر ایسا پیارہ آپ نے مدنی گلدستہ عطا فرمایا اسلامی زندگی کے نام سے کہ آج بھی بہت سارے معاملات میں اسلامی زندگی ہی سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو رہی امیرہ علیہ السنت نے اپنے رسالے شابان کے فضائل پر جو آپ کا رسال ہے آقا کا مہینہ اس نے اسلامی زندگی سے کافی اقتباسات لیے اور بھی کئی معاملات میں امیرہ علیہ السنت کو دیکھا ہے قبلہ مفتی احمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تسانیف اور آپ کی بالخصوص جہاں وہ رسومات کے معاملے میں اسلامی زندگی سے اور پھر قوان پاک کی تفاصیر کے معاملے میں تفسیر نائمی لیکن جو پرانی تفسیروں کا اتر مفتی صاحب نے بیان کیا تفسیر نائمی میں تو امیرہ علیہ السنت کو دیگر تفسیر کے ساتھ تفسیر نائمی کے ساتھ بھی خاص لگاہ دیکھا گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین قبلہ مفتی صاحب کیونکہ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات اعلیٰ حضرت خلیفہ صدر اللہ فاضل عزت مولانا نعیم دل مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض لے کر یہ علم کی خدمت کر رہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ فیض بھی آپ کو ملا کہ جہاں آپ اس قدر علمی اور اس قدر اہم کتب پسریف فرماتے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی اس محبت کو آپ نے الفاظ کے ساتھ نظم کی شورت میں اشعار کی شورت میں اپنے عشق کا اظہار بھی کیا ہے جا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد محترم سید صدر عفاظل نعیم دل مراد عبادی رحمت اللہ علیہ کے چکے شاگر تھے اور آپ نے باوجود سندی آفتہ ہونے کے بہت کم اس طرف توجہ دی اور آپ کو مکمل مجموعہ مجموعہ کلام صرف دیوان سالک کی شکل میں مطبوع ہے آپ کے ایک مجموعہ کلام ہند میں تھاو چھپ نہ سکا آپ کے شعری و نظمیہ کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کلام و نظمیات کو اصلاح مسلمین نصیحت اور دعوت عمل کا پہلی اختیار فرمایا مثلا ایک شعر میں فرماتے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں آپ نے اس میں امت مسلمہ پر کس قبر پیارا جو نے تبصرہ فرمایا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہیں اور ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں مفسر شہیر عقیم الامت مفتی احمد یار کا نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جو عشق تھا اس کا اظہار اپنے قصیدے میں کرتے ہیں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیہ منا رہے ہیں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی دد مذہبوں کی طرف سے غستاخیوں کا جب آپ سنتے تو آپ کی آنکھوں سے جو ساخت آنسی جاری ہو جاتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پھر کلم اٹھاتے ان کا جواب لکھتے کتب تصمیر فرماتے فتل جاری فرماتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیان کرتے ہیں وہ اپنے اقناعت میں یوں لکھتے ہیں ہے قولِ خداِ جن و بشر رب نے جو دیا کفرت سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مفتر ملیہ رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے لوازہ آپ عظیم عاشق رسول نات گو شاعر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہد کرنے والے عالم مفصر مفقر اور اللہ تعالی نے ان کو بے شمار کرامات سے بھی نوازہ آئیے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو انہی کے قدموں میں انہی کے مزار پور انوار کے سائے میں ان کی قبر انوار کے پاس حاضر ہو کر ان کی کرامات کا ان کی زندگی کے آخری یام کا تذکرہ کر کے پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے اتاخر تک ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سے مدنی پھول آپ کو ملیں گے حقیم العمت احمد عرقہ نعیم رحمت اللہ تعالی بلند پائے کے مفتی بھی تھے آپ نے پہلا فتوہ انیس سو بارہ نے جامعہ نعیمی مراد آباد میں لکھا اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی اور اس وقت آخر سال کے طالب علم بھی تھے یہ فتوہ بارہ ربی نور شریف کو اپنے استاد اور پیر و مرشد حضرت صدر الفاظل بولا نعیم دن مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی خدمت نے پیش کیا جو بہت پسند فرمایا گیا اور اسی دن آپ کو جامعہ کا مفتی دار العلوم بنا دیا گیا اس کے بعد آپ جامعہ نعیمی مراد آباد مدرسہ مسکینی دھراجی کچھوچا شریف ملکز الاولیاء لاہور بکی شریف اور اس کے بعد گجرات میں قوم دیش تقریباً اپنی زندگی کے انسٹ برس فتوہ نویسی کے ذریعے خدمت قرآن و سنت کرتے رہے ایٹمیٹ اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مفتی حمد یارکہ نعیمی رحمت اللہ تعالی کا لقب السابدہ کی طرف سے آپ کو مفتی کا لقب ملا تھا اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ آپ کو مفتی صاحب بھی کہا جاتا تھا اور جب آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر حاشیہ قرآن نور العرفان کے نام سے تحریر کیا تو ملک کے نامور علماء اور جید مشاہر کرام کی طرف سے آپ کو حکیم الامت کا لقب عطا کیا گیا آپ کے استادِ گرامی صدرالعفاظل مولانا نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک فتوہ علمِ مراث کے فتوے پر استادِ گرامی صدرالعفاظل سید نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمِ مراث کا ایک عظیم فتوہ لکھنے پر آپ کو مفتی اسلام کا لقب عطا فرمایا حضرتِ مفتی عمری آخر نعیم الدین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ قادری سلسلہ میں اپنے استادِ گرامی مولانا نعیم الدین مراد عبادی کے ہاتھ پر بیعت تھے اور سلسلہ بیعت کچھوچا شریف ہند سے جا ملتا ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کرامات کے دوب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس نے آپ کی وقت کی پابندی کو علماء نے آپ کی کرامات میں سے بیان کیا یعنی اس قدر آپ وقت کے قدردان تھے آپ کے معمولات آپ کے چلنے پھرنے سے آپ کے زہر کے بعد کے معمولات اثر کے بعد کے معمولات بالخصوص یہاں گجرات کے مشہور مجزوب بزرگ سید کرم الہی المعروف کاما والی سرکار ان کی بارگاہ میں حاضری کا معمول ہے نہیں آپ کے چلنے پھرنے اور معمولات سے لوگ اپنی گھڑیاں درست کر لیا کرتے تھے یہ اس قدر آپ وقت کے قدردان تھے اور یہ درست ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا انہوں نے وقت کی قدر کی آج دنیا ان کی قدر کر رہی ہے اچھے پہرے اسلامی بھائیو آپ کی سارے زندگی پابندی ہے وقت اور مستقل مزاجی میں مشہور ہے وقت کی قدر کا آپ سب کو حکم بھی فرمایا کرتے تھے آپ خود بھی جس کام کوشوری فرماتے ہیں تو وہ اگر تھوڑا ہوتا مگر مسلسل اور وقت معینہ پر ہوتا اس کو لوگ آپ کی کرامت کہا کرتے تھے آپ نمازِ بات جماعت کے عاشق تھے چالیس پچاس سال تک مسلسل آپ کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کی تکبیر اولہ بھی ترک ہوتے نہیں دیکھی اٹھے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین امیر حلی سنت دامت برکاتہ منالیہ نے اپنے بیان انمول ہیرے میں وقت کی قدر کے حوالے سے بہت پہرے مدنی پھول عطا کیے ہیں یہ نفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وقت کی قدر کا آپ نے بھی سنا تو آپ سے میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ یہ مقبت المدینہ کا رسالہ انمول ہیرے حاصل فرمائیں اس نے امیر علیہ السنت میں بہت پہرے وقت کے قدردانوں کے اولے سے مدنی پھول عطا کیے ہیں دن بھر کے جدول کو بیان کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حافظ سید علی صاحب کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے مفتی صاحب فرمانے لگے حافظ صاحب تم کو ایک بات بتاؤں کسی سے کہنا نہیں حافظ سید علی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کی حضور اشارت فرمائے فرمانے لگے کہ میری تقدیری عمر کل گزشتہ ختم ہو چکی ہے یعنی میری جو عمر ہے وہ کل ختم ہو چکی ہے آج سے دس دن پہلے میں نے اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رشل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی محلت اور عطا فرمائیے کہ میں والی آیت کی تفسیر لکھ لوں تفسیر نعیمی آپ لکھ رہے تھے گیار میں پارہ میں آپ پہنچے تھے تو آپ کی عمر مبارک کا وقت پورا ہو گیا آپ فرماتے ہیں میں نے بار گئے رسالت میں عرض کیا آقا مجھے اس آیت ولیوں والی آیت کی تفسیر لکھنے کی جو ہے وہ محلت اتا فرما دیں میری اتجا منظور ہو گئی اور تین ماہ کی مزید زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے مجھے دلوا دی ہے ہماری آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تین رمضان المبارک بروز اتوار بعد نماز زہر تیرہ سو اکٹانوے سنہ ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا اور گجرات میں جس جگہ اس وقت ہم حاضر ہیں ان کا مزار پور انوار ہے یہی ان کی قبر انوار یہی وہ ہجرا ہے یہی وہ کمرہ ہے جہاں آپ عرصہ درست درست قرآن دیتے رہے یہاں بے اکتر آپ قرآن پاک درست دیتے رہے حدیث پاک لوگوں کو سناتے رہے آپ کے تفسیر نعیمی آپ کی شرح مشکات مرات المناجی یہ متعلہ کرنے کے مٹھے پیر اسلام بھائیو ایک عظیم عاشق رسول کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ الفاظ یہ تفسیر قرآن یہ شرح مشکات اس کے ساتھ آپ نے بخاری سنگی کی شراب لکھی مٹھے پیر اسلام بھائیو نفتی احمد یار قدعین رحمت اللہ تعالی علی واقعیتا اللہ تعالی اس کے محبوب علی صلی اللہ تعالی علی اللہ تعالی اس کے محبوب علی صلی اللہ کے پیارے ہیں آج بھی ان کے مزار اور انوار پر حاضر ہوتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی لذت اور تسکین نصیب ہوتی ہے